زل سوابی کی وجہ تسمیہ ستانہ تا ان ناموں کی وجہ سے اس حاندان کو پھر سما حاندان پکارا جانے لگا اس حاندان کی حکمت کو پھر نمرود نے ختم کر دیا یہ سارا حاندان پھر شمال مغربی سرحدی علاق و مردان سوابی نقل مکانی کر گیا اور انہوں نے اپنی ابا و اجداد کی ناموں پر اس علاقے کو سما کا نام دیا جغرافیہی لحاظ سے سوابی کا پرانا نام سما ہے بحاولہ عرض القرآن اول جل سید سلمان نجوی سپا نمبر 116 طبیع عظام گڑ پشتون میدانی علاقوں کو آج کل سما کا نام سے یاد کرتی ہے گدون کی لوگ آج بھی سوابی کو سما کا نام سے یاد کرتی ہے اور لپ سما کو ٹوپا اور مطل میں زیادہ استعمال کرتی ہے اس کے علاقے علاوہ سوابی میں اباد سما نامی حاندان کے بارے میں اور بہت سے روایات موجود ہیں یہ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور ستاروں کی عبادت کرنے والوں کو سائیب اور سابی کہا جاتا ہے جس کا مجموعہ سوابی ہے چونکہ یہ لوگ ستاروں کی عبادت کرتی تھی اس وجہ سے یہ علاقہ سوابی کی نام سے مشہور ہوا منشی گوپال دا سوابی کی بارے میں لکھتی ہے کہ بعض لوگ یہ نام سہابی پکارتی ہے اور کچھ سوابی ایک اور روایت کی مطابق یہاں دو بائیس سواب خان اور منرحان رہائش پذیرتی ایک بائی کی نام پر سوابی اور دوسری بائی کی نام پر مانیاری عباد ہوئی جمیل اسوزیب لکھتی ہے یہ نام اصل میں سوابی ہے جو سوہا اور بو کا مجموعہ ہے سوہا سنسرت زبان کا لپس ہے جو ایک عام پودے کا نام ہے اور وہ سنسرت زبان میں میدان کو کہتی ہے بس سوہا بو نام وقت گزرنے کے ساتھ سوابی میں تبدیل ہوا اس طرح وکیل حیر الحکیم حکیمزی لکھتی ہے کہ سوابی نام اصل میں سوابی سے ماہور سے سوا لپس سنسرت ہنڈی زبانوں میں عبادت کو کہتی ہے اور بھی لپس پانی کے لئے استعمال ہوتا ہے پس سوابی کا مطلب مسحبی حدمت کے لئے دستہ پانی یا عبادت کے لئے استعمال کرنے والے پانی کی جگہ اس طرح پسل پاران لکھتی ہے سوابی نام اصل میں سوابی سے ماہور سے جو دو لپسوں سے ساو اور ابی کا مجموعہ ہے سنسرت زبان میں ساپ کو کہتی ہے اور ابی پانی کو کہتی ہے پس سوابی کا مطلب ساپ پانی کی ہے کیونکہ سوابی کی اطراب میں دریسین کا ساپ شپاپ پانی بیہتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوابی نام پیر سوابی میں نام پین گزرنے کی شپا تو پانی پیر سوابی کن باک موسیقی